پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سرات مستقیم پر چل کے منظر کو پاتے ہیں تو خود مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے پر فرائض اور حقوق متیم کی ہے ان کی تفصیلات کو جب دیکھتے ہیں تو امام غزالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کل ٹوئنٹی تھری یعنی تیس حقوق و فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آئید ہوتے ہیں تیس ٹوئنٹی تھری حقوق و فرائض ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آئید ہوتے ہیں اور اگر اس سب کو سمیٹھ کر ایک لفظ کے اندر بند کیا جائے اس ایک لفظ کو محبت کہتے ہیں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے تو سمجھو سارے کے سارے حقوق و فرائض ان کے ادا ہو جاتے ہیں محبت ایک ایسا لفظ ہے اسی تو ایک حدیث میں آتا ہے مومن جو ہے وہ محبت کی جگہ ہے محبت کرنے کی چیز ہے یا تو یہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہے مومن بغیر محبت کے رہتا نہیں ہے محبت ہی اس کی زندگی کا اثر خمیر اور ضابطہ ہے تو گویا کہ سارے کے سارے حقوق و فرائض کو اگر ایک لفظ میں بند کریں تو وہ لفظ محبت ہے محبت کے قلبی دل کی گہرائیوں کی محبت اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دل کی گہرائی سے محبت کرنے لگے تو سامنے والے کے سارے حقوق و فرائض آٹومیٹکلی ادا ہوں گے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے سارے فرائض حقوق ادا ہوتے ہیں اس محبت کی وجہ سے ماں راتوں کو جاگتی بھی ہے اس کو کھلاتی پلاتی بھی ہے اس کو نہلاتی دھولاتی بھی ہے اس کو پیار بھی کرتی ہے اس کی فکر بھی کرتی ہے اس کا دوہ دارو علاج بھی کرتی ہے گویا کہ ماں جتنی ذمہ داریاں اپنے سے محمتہ کی وجہ سے اس بچے کے پورے کر رہی ہیں وہ صرف ایک عنوان ہے جس کو محبت کہتے ہیں باپ اپنی اولاد کے لیے جو کچھ فرائض ادا کرتا ہے جس طریقے سے بھی روٹی کما کے لاتا ہے چلچلاتی دھوپ ہو یا برباری کی سردی ہو کسی بھی کسی حال میں ہو بخار اور بیماری میں ہو وہ اپنی اولاد کے لیے کما کما کے لاتا ہے ایک ہی چیز ہے جو اس جذبے پر اس کو بارتی ہے جس کو محبت کہتے ہیں تو گویا کہ ماں باپ میز محبت کی وجہ سے اپنے اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے کھانا پینا بھی ہے ان کے لیے پہننا اڑنا بھی ہے ان کے لیے رہنا سینہ بھی ہے ان کے عزت و آفیت بھی ہے گویا کہ سامان عزت کے جو جو بھی اسواب ہو سکتے ہیں وہ ماں باپ سب کے سب کرتے ہیں بنیاد صرف ایک چیز ہے جس کو محبتelen بلکل اسی طریقے سے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے اور سچائی اور دیانتاری سے محبت کرنے لگے سے محبت کا ڈھونگ نہ ہو محبت کیسے الفاظ نہ ہو بلکہ الفاظ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوں محبت کیسے عبارت نہ ہو بلکہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائی سے کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹیکل یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کی حق و فرائض کو ادا کرتا چلا جاتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کا فقدان ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کر پاتا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت نہیں ہوتی اگر جب محبت ہوتی ہے تو اس کو عزت بھی دیتا ہے اس کو تقریم بھی دیتا ہے اس کا خیال بھی کرتا ہے اس کی جان کی فاضد بھی کرتا ہے اس کی مال کی فاضد بھی کرتا ہے اس کی عزت عبرو کا بھی محافظ بنتا ہے صرف ایک عنوان محبت ہے